ویلکم ٹو لیکچر نمبر ٹو جاوہ سکرپٹ بیسک کورس آج ہم لیکچر میں وریابلز اور ڈیٹا ٹائپس کے بارے میں ڈسکاس کریں گے یعنی کہ وریابلز کیا ہیں اور جاوہ سکرپٹ میں وریابلز کس طرح سے ڈیکلیئر کیے جاتے ہیں اور کیسے یوز کرنا ان کو اور ڈیٹا ٹائپس کیا چیز ہوتی ہے اور جاوہ سکرپٹ میں کون کون سی ڈیٹا ٹائپس ایویلیبل ہیں تو لیکچر میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک چیز آپ کو یہاں پہ بتانا ضروری ہے کہ پروگرامنگ میں صرف چیزیں دیکھنے سے یا پڑھنے سے نہیں آتی بلکہ آپ کو پریکٹس کرنے پڑتی ہے چیزوں کی آپ جب تک پریکٹس نہیں کریں گے جب تک چیزوں کو سمجھیں گے نہیں اور سمجھ کے پھر اس کو پریکٹس نہیں کریں گے اس وقت تک آپ اس میں ماہر نہیں ہو سکتے آپ اس میں ایکسپورٹ نہیں ہو سکتے تو آپ ویڈیو دیکھنے کے بعد اس کو پریکٹس کریں کوئی مسئلہ ہو تو وہ آپ نیچے کومیٹس میں پوچھ سکتے ہیں ویسے بھی ای میل اڈریس ڈسکرپشن میں موجود ہوتا ہے آپ وہاں پہ ای میل کر سکتے ہیں اپنی کیوریس تو اس کا انصر دیا جائے گا تو یہ ضروری ہے کہ آپ پوری ویڈیو دیکھیں اس کو سمجھیں اور پھر اگر سمجھ نہیں آتی تو دوبارہ دیکھیں ٹھیک اور پھر اس کی پریکٹس کریں تو یہ ایک بات تھی جس کی وجہ حد کرنا تو سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے جیسا کہ نام سے زیادہ میتھ میں آپ نے ایک انی طور پر پڑے ہوں گے تو پروگرامنگ میں بھی وہی کنسپٹ ہے جو میتھ میں ہے کہ ویڈیو کوئی ایسی کونٹی ہے کوئی ایسی چیز ہے جس کی ویڈیو تبدیل ہو سکتی ہے تو جب پروگرامنگ کے کنڈکسٹ میں ہم ویڈیو کو ڈسکس کرتے ہیں تو اس وقت ہم کہتے ہیں کہ ویڈیو ایک اس طرح کی کونٹی ہے جس کی ویڈیو ڈیورنگ دا اگزی کوشن آف پروگرام چینج ہو سکتی ہے تو مسکلی ویڈیوز کس لیے یوز ہوتے ہیں ویڈیوز ہوتے ہیں کوئی بھی ڈیٹا ہولڈ کرنے کے لیے کسی بھی ڈیٹا کو سٹور کرنے کے لیے کسی چیز کو ہولڈ ڈاؤن کرنے کے لیے اس کے مثال آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے پرش کریں آپ کے پاس ایک بالٹی ہے تو بالٹی میں کیا چیز ڈالی جا سکتی ہے بالٹی میں آپ دودھ ڈال سکتے ہیں بالٹی میں پانے ڈالا جا سکتا ہے اس کے علاوہ بالٹی میں کچھ رنگ ڈالا جا سکتا ہے اور اس طرح چیزیں کابی ساری ہیں جو بالٹی میں ڈالی جا سکتے ہیں یعنی کہ بالٹی ان کو ہولڈ کرتی ہے بالکل ایسے ہی پروگرامنگ میں ویریبل جو ہیں وہ ڈیٹا کو ہولڈ کر رہے ہوتے ہیں تو ویریبل وہ بالٹی ہے جس کے اندر کوئی چیز موجود ہوگی جو کس چیز کو کیری کر رہا ہوگا کس چیز کو ہولڈ کر رہا ہوگا تو یہ ویریبل کا کنسیپٹ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی ویریو چینج ہو سکتی ہے پر اس کرے ایک ویریبل کوئی این ہے لڑسے این میں ٹین ویریو ہے ایڈ سٹارٹ آف دا پروگرام اور ان دا میڈ آف دا پروگرام اس کی ویریو انکریز ہو کر ٹین کی بجائے فیفٹین بھی ہو سکتی ہے ہنٹرڈ بھی ہو سکتی ہے تو یعنی کہ چینج ہوتی رہتی ہے ویری کر سکتی ہے اس کونٹیٹی کی ویریو تو ہم دیکھتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ویریبلز ڈیکلیئر کیا جا سکتے ہیں اور پھر ان کو یوز کس طرح سے کیا جا سکتا ہے تو لڑس ٹارٹ کل ہم نے یہ ایک فائل بنائی تھی ایچ ٹی ایمل کی ایک بیسک سی فائل اس کے اندر ہم نے یہ انٹرنل جاوہ سکرپٹ لکھا تھا جاوہ سکرپٹ کا کوڑ لکھنے کا پتہ آپ کو چل چکا ہونا چاہیے کہ یہ ایک ٹیگ لگاتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں یہ انٹرنل جاوہ سکرپٹ ہے ایکسٹرنل بھی ہم آگے آنے والے لیکچرز میں ہم ایک سیپرٹ یا الگ فائل بنا دیں گے جاوہ سکرپٹ کی ٹھیک تو پھر وہاں پہ لکھا کریں گے تو کل ہم نے ایک پروگرام لکھا تو جاوہ سکرپٹ لکھنے کے لیے ہم نے سکرپٹ کا ٹیگ اوپن کیا ٹھیک ہے ٹائپ ٹیکسٹ اور اس کے اندر جو کچھ لکھا جائے گا وہ جاوہ سکرپٹ کا کوڈ کنسیڈر ہوگا تو کل ہم نے یہ کنسول ڈاٹ لاغ ہیلو ورڈ ہیلو ورڈ کو ہم نے کنسول پہ لاغ کیا تھا تو کل ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ کنسول کیا چیز ہوتی ہے میں نے اب وہ بتایا تھا کہ انسپیکٹ کریں انسپیکٹ کرنے کے بعد یہ کنسول ہے ٹھیک تو یہاں پہ یہ ہیلو ورڈ آ رہا ہے ٹھیک تو جاوہ سکرپٹ جو ہے اس میں ویریبل کس طرح سے ڈیفائن کیا جاتا ہے اس میں کی ورڈ ہے وار کا ٹھیک تو یہ وار کا کی ورڈ ہے یہ آپ نے لکھنا ہے اور نیکسٹ ویریبل کا نیم فرض کریں میں کہتا ہوں ہیلو ہیلو ورڈ آگے یہ اسائنمنٹ اپریٹری اس کو کہتے ہیں ٹھیک یہ اسائنمنٹ اپریٹر جو ہے یہ یوز ہوتا ہے اس کو کوئی بھی ویلیو اسائن کرنے کے لئے تو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ اس طرح سے یہاں پہ یہ ویریبل ڈیکلیر ہو گیا ہے ٹھیک اور نیچے جو ہے نیچے آکے بھی آپ اس کی ویلیو اسائن کر سکتے ہیں اسائنمنٹ اپریٹر ٹھیک تو اسائنمنٹ اپریٹر یہ ڈیبل کورٹس ہیلو ورڈا ہم نے لکھ لیا اور انڈ پہ سیمیکالن لگا دینا ہے ٹھیک تو یہ سیمیکالن اس کو سٹیٹمنٹ ٹرمینیٹر بولتے ہیں یعنی کہ یہ سٹیٹمنٹ کو ٹرمینیٹ کرنے کے لئے یہاں پہ پتا چلتا ہے جو کمپائلر ہوتا ہے کسی بھی پروگرامنگ لینگویج کا اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہاں پہ پروگرامنگ کی یہ والی سٹیٹمنٹ جو ہے یہ ختم ہو گئی ہے یہ انڈ ہو گئی ہے تو وہاں پہ یہ والی لینگویج اس کا ہوتا ہے والی اس کا نہیں ہوتا تو بہرحال یہ سٹیٹمنٹ ٹرمینیٹر ہے یہاں پہ تو اب ہم نے یہاں پہ یہ ویریبل نکلیر کیا اس کو پھر کوئی ویلیو سائن کر دی ٹھیک ہے ہیلو ورڈ تو اب ہم کنسول ڈارڈ لاغ پہ آکے ڈریکٹ ہیلو ورڈ لکھنے کی بجائے اس ویریبل کا نام استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہاں پہ ہم نے بیسکلی کیا کیا ہم نے ایک ویریبل ڈیفائن کیا اس کی ویلیو ہیلو ورڈ کر دی اور اس ویریبل کو ہم نے کنسول ڈارڈ لاغ میں ایزا پیرامیٹر پاس کر دیا تاکہ یہ جہاں پہ اگر ریفرش کرتے ہیں تو اسی طرح سے ہیلو ورڈ یہاں پہ ابھی بھی نیکسٹ اگر لیٹسے آپ نے اسی چیز کو الارٹ بھی کرنا الارٹ یہاں پہ بھی آپ وہی ویریبل کا نام اسی طرح سے استعمال کریں گے یعنی کہ جہاں جہاں پہ پہ پہلے آپ نے ہیلو ورڈ لکھنا تھا وہاں پہ اب صرف آپ ویریبل کا نام لکھتا جائیں گے اور یہ اس کو ہیلو ورڈ سے ریپلیس کرتا جائے گے دیکھیں اسی طرح سے الارٹ ہو گیا تو یہ اس طرح سے ویریبل جو ہے وہ ڈیفائن کرتے ہیں اور پھر اس کی جو اس کو اسائنمنٹ اس میں کچھ چیز اسائن کرنی ہو تو لیفٹ سائیڈ پہ ویریبل کا نام آگے یہ اسائنمنٹ کا آپریٹر جسے ماتھ میں ایکوئل کا کہتے ہیں اسائنمنٹ آپریٹر ہوتا ہے اور نیکسٹ جو ویلیو اسائن کرنی ہو ہو ویلیو اور انڈ پہ سیمی کالن تو اس کو ڈیکلیئر بھی کر لیں اور ساتھ اس ساتھ اس کو انیشیلائز بھی کر لیں تو اب یہ کی لائن میں ہم نے یہ کام کیا ہے تو ابھی بھی کوئی جو ہے وہ اس میں فرق نہیں پڑے گا وہ ہی کام سیم کام ابھی بھی کر رہا ہے تو یہ ویریبل اس طرح سے ڈیکلیئر کیے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم کوئی ویریبل جو ہے وہ لیتے ہیں وار a is equal to 10 یعنی کہ a ویریبل اس کی value 10 کر دیا ہے اور اسی طرح سے وار b is equal to 40 اس کی value 40 کر دیا ہے ٹھیک ہے تو اب ایک تیسرے ویریبل میں آ تو آپ کر لیں sum کا ویریبل لیں اور دونوں a پلاس b کو sum کر لی ہے ٹھیک ہے اور sum جو ہے اس کو یہاں پہ log کر لیں ٹھیک ہے alert جو ہے اس کو فیل لائم کمنٹ کر دیتے ہیں اس کا effect جو ہے remove کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ 50 دونوں کو add کرنے کے بعد جو answer آیا ہے وہ یہاں پہ display ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک variable یا اس کو direct value assign کر سکتے ہیں یا اس variable میں ہم کسی expression کا answer ہے اس کے value اس کا answer ہوگا وہ بھی اسی variable کو assign کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ variable declare کرنے کا اور اس کو use کرنے کا طریقہ ہے اس طرح سے ہم use کر سکتے ہیں ٹھیک تو مزید جب ہم چلیں گے تو مزید چیزیں سامنے ہیں کہ variables کو کس طرح سے کس جگہ پہ use کرتے ہیں کیسے use کرتے ہیں اور کس طرح سے پروگرامنگ logic اس کو easy کر رہا ہوتا ہے اس کو simple رکھ رہا ہوتا ہے ٹھیک تو یہ variables ہے کے بارے میں بات ہو گئی next data types جو ہیں یہ دراصل اس چیز کو define کرتی ہیں کہ data جو manipulated کیا جا سکتا ہے جس کے اوپر کوئی operation پر فارمد کیا جا سکتا ہے جس کو process کیا جا سکتا ہے وہ کس کس type کا data لینگویج سپورڈ کرتی ہے یعنی کہ data کی کون 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 سی types اس لینگویج میں سپورڈ ہیں جن کو process کیا جا سکتا ہے اور جن کے پر کام کیا جا سکتا ہے کون کون سی سٹوڈنٹ کرنے اگر سٹوڈنٹ کا data دیکھ رہے ہیں تو اس میں سٹوڈنٹ کا name آتا ہے جو کہ ٹیکسٹ ہے یا اس کو سٹرنگ کہتے ہیں پروگرام کی دنیا میں دوسرا رول number دیکھیں رول number نارملی انٹیجر ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم اس کی پرسنٹیج دیکھیں پرسنٹیج مارکس کی تو وہ نارملی جو ہے فلوٹنگ پوائنٹ ہوتے ہیں یعنی کشاری والی رکوم ہوتی ہیں تو یہ مختلف قسم کا data ہے جس کی اقسام مختلف ہے جس کی type مختلف ہے تو اسی طرح سے مختلف programming languages مختلف قسم کے data کو سپورٹ کرتی ہیں تو ہم چونگہ یہاں طور پہ data types available ہیں سب سے پہلے string number اور boolean یہ تینوں data types جو ہیں ان کو primary data types کہا جاتا ہے یہ منادی طور پہ primary یا primitive data types ہیں string number اور boolean array اور object that are composite composite means کہ یہ primary database سے بنے ہوتے ہیں تو array اور object جو ہے ان کو detail lecture نیکس ہے lecture number 3 وہاں پہ ہم ان کو detail سے دیکھیں گے آج string number اور boolean ان کو ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے string string ابھی ہم نے hello word کو print کروا یا تو hello word کیا ہے وہ string ہے string وہ data type data type ہے جس میں alpha numeric values ہوتی ہیں alpha numeric کا مطلب یعنی کہ اس میں textual چیز مثلا abc alphabets ہیں ٹھیک ہے یہ اور plus numeric data بھی اس کے ساتھ ہو سکتا ہے 1 2 3 4 5 یہ number بھی اور number کے ساتھ جو alpha bats ہیں وہ بھی ہوں تو اس کو کہتے ہیں یہ string data type ہے تو ابھی ہم نے لیکھا تھوڑی دیر بہلے کہ ہم نے value word جو ہے اس کا variable لیا تھا allowed تو اس کو لکھنے کے دو طریقے ہیں سٹ لکھا جا سکتا ہے اس طرح سے یا ہم میں country کا variable لے رہا ہوں country کا variable ہے تو یہ single code کے اندر بھی لکھا جا سکتا ہے یا double code میں یا single code میں اس طرح سے یہ string ہے yellow word string ہے یہ پاکستان لکھا ہے اس کے علاوہ اور فرز کریں ایک اور جو ہے وہ لے لیتے ہیں let's say user name کا variable لیا ٹھیک ہے ویری name assignment operator لکھا ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں کہتا ہوں user name جو ہے وہ ہے پی کے 001 تو یہ بھی string ہی ہے string یعنی کہ single quotes یا ڈبل کوٹس میں جو بھی value دی جائے گی اس کو ہم کہیں گے یہ string ہے ٹھیک تو اس کو نیچے ہم جو ہے وزاہ رہی use کر سکتے ہیں تو میں صرف user name ہے اس کو console کے اوپر show کروا دیتا ہوں console dot log یہاں پہ ہم variable کا نیم اسی طرح سے لکھ دیکھیں 50 ویسی رہا ہے اور یہ نیچے string as it is print ہو گئی ہے اور یہاں پہ بتا رہا ہوتا ہے کہ کس line سے code آ رہا ہے 16 number سے 17 number سے index dot html سے لائن number 16 اور 17 پہ ٹھیک تو یہ string data type ہے دوسری data type number number جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 10 لکھا ہوا ہے تو یہ number ہے 40 اس کے علاوہ 40 کی بجائے 40 point six seven this is also a number اس کو کہتے ہیں کہ اشاری والی رقم ہے اس کو floating point number کہتے ہیں ٹھیک تو یہ دونوں number ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے ایک اور ہم کر لیتے ہیں variable c لے لیتے ہیں c اس کا name رکھ خوش بھی name رکھ جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو c جو ہے اس میں ہم کرتے ہیں کیا کرتے ہیں اس میں ہم 90 point 89 کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ جس type کا variable باقی language language میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے جس type variable لے رہے ہیں اس کے ساتھ type بھی بتانی ہوتی جیسے اگر integer لے رہے ہیں تو int ساتھ لکھنا ہوتا ہے جیسے c کی اگر بات کریں c میں c plus plus میں int data type کے variable کا name لکھتے ہیں تو یہاں پہ java script جو ہے وہاں پہ data type بتانے کی ضرور نہیں وہ اس number کو دیکھ اس data کو دیکھ اس کی data type خود ہی جان لیتا ہے کہ یہ کس طرح data ہے تو اب کیا کرتے ہیں a plus b plus c ٹھیک ہو گیا اس کو تینوں کو ہم نے add کیا اور اس کو divide کر دیتے ہیں کس پہ 3 پہ average ٹھیک تو sum کی جگہ پہ ہم average کر لیتے ہیں average کو یہاں پہ display کر دیتے ہیں تو let's check the output دیکھیں یہ average جو ہے اس طرح سے آ گئی ہے ٹھیک تو یہ data کا جتنا بھی ہے اس کو ہم کہہ رہے ہیں یہ average آئی ہے یہ c ہے جس میں 90.89 لکھا ہے فلوٹنگ پڑن نمبر اشاری ہے کو میں شاری بیار جو ان کو انٹیجر کہتے ہیں یہ تو یہ اس کو کہتے ہیں یہ number data types ہے last but not least one boolean 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 data type ہے اس میں دو ہی possible values ہوتی ہیں to یا false یعنی کہ اس میں اگر اس type کا data لے رہے ہیں میں boolean لے لیتا ہوں تو اس کی value یا true ہوگی یا اس کی value جو ہے وہ false ہوگی یعنی یا اس میں true value رکھی جا سکتی یا false سکتی جاتی اس کے لیے میں کہتا ہوں is learning اگر learning ہو رہی ہے تو true ہو گا اس میں ٹھیک وار is sleeping false ٹھیک ہے تو true اور false اس طرح سے اب اس کو کر میں console کو کر وں تو console ڈاٹ log is learning ٹھیک ہے اور اسی طرح سے console dot log is sleeping اس کو save کیا فائل کو and let's check کیا ہوتا ہے یہ true آگیا یہ false آگیا ٹھیک تو یہ boolean variable ہے تو یہ تین جو ہے وہ ہم نے discuss کی ہیں نمبر اور boolean ان کو آپ اسی طرح سے different combination ساتھ اس کو code کو لکھ یں try کریں اس کو دیکھیں اور practice کریں اس کی next جو ہے وہ array اور object that are composite data types بنت 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 ٹھیک ھیک تو اس کو نیکس لیکش کریں گے تب تک آپ اس کو اچھی طرح سے practice کریں گے اس کو ویڈیو کو دیکھ سمجھ کر چیز جو چیز سمجھ نہیں آئے گی اس کو آپ پوچھ سکتے ہیں پرنہ آپ practice کریں ٹھیک ہے اور جب آپ اچھی طرح practice کر لیں گے اس کے بعد ویڈیو next upload کی جائے گی